اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جلدی کام آنے والے ٹوٹ کے نہانے سے پہلے نمک چک لینے سے خارش نہیں ہوتی موٹی عورتیں روز تین غزائیں خوشک میں وجات، اجوائن اور لیمون بلا ناغہ کھائے تو ایک ہفتے میں دبلی ہو سکتی ہے چلتے وقت دائیاں پاؤں پہلے آگے بڑھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے شہد میں گھڑ ڈال کر کھانے سے یاداش بہت تیز ہوتی ہے رات کو اسمان کی طرف دیکھنے سے بھی دماغ کو طاقت ملتی ہے ارکِ غلاب ماتھے کی مالش کرنے سے یاداش تیز ہوتی ہے گرم پانی سے نہانے سے دماغ کی رگیں مضبوط ہوتی ہیں ٹھنڈی چیزیں کھانے سے دماغی صلایت تباہ ہو جاتی ہے دیر سے نیند آنا دماغ تیز ہونے کی نشانی ہے جس عورت کے بیٹے زیادہ ہوں وہ نیک ہوتی ہے جس عورت کی بیٹیاں زیادہ ہوں وہ خوش قسمت ہوتی ہے لسی اور چائے اکٹھی پینے سے بخار ہو جاتا ہے جمعہ والے دن آنکھوں میں سرمہ ڈالنے سے نظر تیز ہوتی ہے جمعہ کے دن سفید کپڑے پہننے سے عمر بڑھتی ہے جمعہ کے دن ناخن کاٹنے سے جلد کی بیماریاں نہیں ہوتی لکڑی کی آگ پر کھانا بنا کر کھانے سے انسان صحت ماند ہوتا ہے نہار مسلات کا استعمال عمر میں اضافے کا باعث بنتا ہے روزانہ ایک یا دو پالک کے پتے چبھانے سے موں پر جھوریاں نہیں آتی بھینس کا دودھ پینے سے جسم موٹا ہوتا ہے گائے کا دودھ پینے سے جوانی آتی ہے گھر میں رزق تنگ ہو جائے تو یہ کام شروع کر دیں صبح اٹھتے ہی تین صد کے شکرانے کے ادا کریں غسل کرنے سے پہلے یارزاک پڑھیں رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر سویا کریں استغفار کا شروع اور ہر نماز کے بعد پڑھا کریں صبح اٹھتے ہی اللہ کو رازے کہہ کر آواز دو رزق کبھی کم نہیں ہوگا چھینک روکنے سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے شام کو گوشت نہ کھاؤ کینسر سے بچے رہو گے شام کو کڑوی چیز کھایا کرو صحت ٹھیک رہے گی حکیم لکمان نے فرمایا موٹی عورتیں اجوائن چھوٹی مکھی کا شہد اور اجوہ خجور مکس کر کے کھائیں تین دن میں چھے کلو وزن کم ہو جائے گا چائے جلد کو خراب کرتی ہے چائے کا زیادہ استعمال بنائی کو کمزور کرتا ہے چائے میدے کو خراب اور بھوک کو ختم کرتی ہے مہواری کے سات دن روزانہ ایک کنو کھانے سے مہواری کا درد دور ہوتا ہے کنو موڑ کو ٹھیک کر کے چڑچڑا پن دور کرتا ہے جس کے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہوں وہ اپنے ہاتھ کے ناخنوں پر مٹی کا تیل لگائیں اور پھر ایک کترہ ناخن پر ڈال کر اسے مسئلے اس کے ہاتھ پاؤں سن ہونا ختم ہو جائیں گے دن میں صرف ایک سے دو کھیرے کھانے سے وزن تیزی سے کم کرنے میں مدد ملتی ہے کھیرہ جھوریوں کو ختم کرتا ہے بال گرنے کو کم کرتا ہے کھانے کو جبا جبا کر کھانے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی نہارمو ادرک کی خوشبو سنگنے سے فالش کی بیماری نہیں ہوتی انگور کھانے سے کالی کھانسی فوراں رک جاتی ہے صبح کو سبز چیزیں دیکھنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے صبح کو چلنے سے کبھی دل کی بیماری نہیں ہوتی صبح کو چکندر کھانے سے قبض نہیں ہوتی پھٹکڑی کو آنکھوں پر پھیرنے سے نظر کم ہوتی ہے الٹا مت سویا کریں ورنہ دل کی رکنے کا خدشہ ہوتا ہے دائیں طرف مو کر کے لیٹنے سے کبھی کمر ٹیڑی نہیں ہوتی سینے میں بلغم ہو تو فوراں پالک کے ساتھ کلونجی کھالو چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوان رہو گے صبح کو گردن پر زیتون کی تیل کی مالش کرنے سے گلہ بیٹھتا نہیں سورہ قریش پڑھنے کی پانچ برکتیں نمبر ایک کھانا کھانے کے بعد اگر آپ سورہ قریش پڑھتے ہیں تو آپ کا پیٹ اندر چلا جاتا ہے نمبر دو انسان وقت سے پہلے بڑا نہیں ہوتا عمر کم نظر آتی ہے نمبر تین سورہ قریش پڑھنے سے گیس وغیرہ نہیں ہوتی سورہ قریش پڑھنے سے کھانا زہر نہیں بنتا نمبر چار سورہ قریش پڑھنے والے کو کھانے کے بعد گیس مستقل مسائل کو کلرسٹول یورٹ ایسڈ نہیں بناتا نمبر پانچ سورہ قریش پڑھنے والے کو کھانے کے بعد وہ کھانا صالحات کا ذریعہ بنتا ہے یعنی اسے نیک بنا دیتا ہے نیکی کی طرف راغب کرتا ہے آپ سورہ قریش صبح و شام ضرور پڑھا کریں جب بھی کھانا کھائیں بالوں میں برش یا کنگی کرنے سے سر کی جلد میں خون کی روانی تیز ہوتی ہے جو لوگ بالوں کو بہت کم کنگی کرتے ہیں ان کے بال زیادہ جھڑتے ہیں روزانہ صبح اٹھ کر دارچینی کی مہک سونگنے سے انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے جو بچے دانت نکال رہے ہوں ان کو کشمش باریک پیس کر شہد میں ملا کر چٹانے سے انہیں تکلیف نہ ہوگی اگر آپ دائیں کرور لیٹیں تو آپ جلدی سو جائیں گے فٹ رہنا ہے تو ناشتہ بادشاہوں کی طرح کرو دوپیر کا کھانا عام آدمی کی طرح کھاؤ اور رات کا کھانا غریبوں کا سا ہونا چاہیے خواتین اگر دودھ میں لیمو کا آرک ملا کر صبح چہرے پر لگائے گی تو چہرہ خوبصورت نکل آئے گا شگر کے مریض جوس یا پھلوں کا رس استعمال نہ کریں حکیم لکمان کی عورتوں کو نصیحت عورت کو جوان رکھنے والی غزائیں انجیر کو دودھ میں بھوگو کر پیئیں دودھ میں بادام ڈال کر روز پیئیں کچھی ادرک کھانے کے بعد کھائیں سونے سے پہلے ایک دنہ سونف کا کھا کر سو جائیں پسہ ہوا بادام اور کشمش کو نیم گرم پانی میں ڈال کر پیئیں اجوہ خجور روز دودھ میں ڈال کر پیئیں روز کھانے سے پہلے ایک کھیرہ لازمی کھائیں لیسن کو دو جگہ روزانہ نہار مو کھائیں کچھا شلغم روز کھائیں مولی کا چھلکہ روز نیم گرم پانی کے ساتھ کھائیں اپریشن وغیرہ کے زخم کے نشان کو دور کرنے کے لیے الویرہ کے گودے میں تھوڑا سا زیتون کا تیل ڈال کر گرم کر کے روزانہ لگائیں مرچ مثال زیادہ کھانے والے کو الرجی ہوتی ہے جو میٹھا زیادہ کھاتا ہے اس کی چربی جلدی بڑھتی ہے خواب میں بلی کالی نظر آئے تو آفت کی نشانی ہے خواب میں پانی آئے تو صحت اچھی ہوتی ہے خواب میں لباس کالے رنگ کا نظر آئے تو رزق تنگ ہوتا ہے شام کو کبھی بھی پیاز مت کھاؤ بوصیر ہو جائے گی شام کو چاول مت کھاؤ ورنہ چربی بڑھ جائے گی شام کو دہی مت کھاؤ میدہ خراب ہوگا شام کو شید چاٹا کرو حازمہ اچھا رہے گا اگر ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ اکیس مرتبہ پڑھ لیا کریں تو آپ کبھی بھی مالی پرشانی سے دوچار نہیں ہوں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سر میں کبھی خوشکی نہ ہو اور کبھی بھی جوئیں نہ ہوں تو آپ چمبیلی کا تیل لگائیں اگر آپ کے سر میں بہت سی جوئیں ہو جائیں تو اپنے بال نمکین پانی میں بھگو دیں اس سے آپ کی جوئوں کا خاتمہ ہو جائے گا چائے کھانے کو حزم نہیں ہونے دیتی اندھیرے میں کپڑے بدلنے سے سوستی ختم ہو جاتی ہے اندھیرے میں کھانا نہ کھاؤ صحت کبھی نہیں بنے گی اندھیرے میں پیدل چلنے سے قد جلدی بڑھتا ہے اندھیرے میں سونے سے جوانی برقرار رہتی ہے موٹی عورتیں تین غزائیں خوشک میواجاد اجوائن اور لیمون بلا ناغہ کھائے تو ایک ہفتے میں دوبلی ہو سکتی ہیں جمعہ والے دن آنکھوں میں سرمان ڈالنے سے نظر تیز ہوتی ہے قیامت ٹی وی کے پیارے ناظرین اگر آج کی اس ویڈیو میں بتائے جانے والے ٹوٹکوں میں سے ایک ٹوٹکا بھی آپ کو بساند آیا تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور دوسروں کے فائدہ کے لیے اس ویڈیو کو دوسرے بھائیوں میں شیئر بھی ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنے بھائی آصف کو اجازت دیجئے اللہ نیکے بان